دوستو ڈراما سریل جان اسار کہانے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ نوشیروان کے والدہ کہتی ہے کہ نوشیروان دعا سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہے کشمالا جب یہ بات سنتی ہے تو اس کو بتاتی ہے کہ نوشیروان دعا کے ساتھ نہیں بلکہ فرہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ فرہ نوشیروان کی زندگی میں لوٹ آئی ہے اور نوشیروان اپنا زیادہ تار وقت اسی کے ساتھ ہی گزارتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہے جس کے بعد کشمالا کچھ پکچرز اور کچھ ویڈیوز نوشیروان کے والدہ کو دکھاتی ہے جب وہ فرہ کے ساتھ مر رہا ہوتا ہے تو اس کی والدہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف فیزہ کے چھوٹی بہن سانیاں دعا کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ کس طرح فیزہ کے سسرال والوں نے اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جب آپ گھر سے گئی تو وہ میری بہن مطلب فیزہ کو بہت زیادہ تانی دیتے تھے اور اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھتی اور اگر اب ان کو پتہ چل گئے کہ تم لوٹ آئی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہم سے ملنے بھی نہ دی اس کے بعد نوشیروان جب گھار آتا ہے تو دعاو سے کہتی ہے کہ آج کل آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو نوشیروان کہتا ہے کہ نہیں کام بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوں نوشیروان فرا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ اسے ہر وقت ٹوچر کر رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرو لیکن نوشیروان ایسا کرنا نہیں چاہتا